نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن کی اور صحیح ہے ان کی روایت میں اختصار اور تفصیل ہے آپ نے فرمایا لو تعلمون ما عالمو لذحقتم قلیل و لبقیتم کثیرہ وہ بات جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہسوگے اور روگے زیادہ بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ اگرام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا جہنم جہنم کا اگر منظر ہم اور آپ دیکھ لیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ تم ہسنا چھوڑ دو یا بہت کم کر دو آج ہم ہستے زیادہ ہیں اس کا مطلب جہنم کی ہولنا کی اور حقیقت کا ہمیں احساس نہیں ہے ہمارا یہ ایمان کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے اگر یہ ایمان و یقین اپنے آلہ میار کو پہنچ جائے عین الیقین کی طرح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بہت کم ہسو گے اور رو گے زیادہ اس جہنم کی شدت کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے جو بخار مسلم میں الفاظ کے فرق سے مروی ہے آپ نے فرمایا جہنم میں قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا آدمی وہ ہوگا جس کے پیروں کے طلبوں کے نیچے قدموں کے نیچے آگ کے دو انگارے رکھے جائیں گے اسے کیا ہوگا یغلی بہمہ دماغ ہو جس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولیں گی ابلیں گی وہ ایسا سمجھے گا محسوس کرے گا کہ اسے جہنم میں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ احوان الناس عذابہ وہ سب سے ایک ہلکے درجے کے عذاب کا ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سب سے ہلکے عذاب والا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ سب سے شدید عذاب میں مبتلا اپنے آپ کو سمجھے گا